اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین مہتروں و مکرم شیخ محمد یونت صاحب یہاں آج تشریف لائے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ امام دی کا دور دورہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ امام دی اب آئے گا تو اس کی دعائیں بہت قبول ہوں گی تو میں ان سے پوچھتا ہوں کوئی ایسی مثالیں دیں تو جس جو ان کی غیر معمولی دعائیں قبول ہو گئی ہیں جی بہت شکریہ اگر ہم قرآن کریم کی آیات کا متعلق کرتے ہیں جب تو ہمیں ایک آیت جس میں کے وعدہ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں یقیناً میں قریب ہوں تمہارے اور جی وہ دعوت دائے تو میں جو دعا کرنے والا ہے اس کی جواب اس کی بات کا جواب دیتا ہوں ازا دعانی جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے لیکن آگے یہ شرط بتائیں کہ وہ میرے پر میری وحدانیت پر ایمان رکھتا ہو اور پھر وہ میری باتیں بھی بانتا ہو مثلاً اگر اس نے یہ کہا ہے کہ پھر پانچ نمازیں پڑھو تو وہ کم از کم پانچ نمازیں کی پر بندی کرتا ہو ہاں جی لا اللہ ہم یرشدون تاکہ وہ حدایت پا جائیں تو بنیادی طور پر قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی ہستی پر ہمیں ایک ثبوت کے طور پر پیش کرتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی بندہ میرے بندوں میں سے کوئی بندہ تو اسے یہ سوال کرے کہ بھئی میں کہاں ہوں تو تو ان کو کہہ دے کہ فائنی کریم ہے یقیناً تمہارے قریب ہوں او جی وہ دعوت دائے میں جواب دیتا ہوں بات کا جب بھی تمہیں جب بھی کوئی دعا کرنے والا کرے گا تو حضرت اب بات آتی ہے کہ حضرت مسیح مدرہ السلام نے خاص طور پر یہ فرمایا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت دعا کا ایک نشان دیا گیا ہے موجزہ دیا گیا ہے تو اس حلسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح مدرہ السلام کو ایک نہیں بلکہ بے شمار دفعہ ایسے موجزات رونما ہوئے آپ کی زندگی میں کہ جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک سچے خدا کا دین لے کر سچے اسلام کی تبلیغ کے لیے اس کی احیاء نو کے لیے آئے تھے مثلاً ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب مختلف قسم کے لوگوں کو تبلیغ آپ کرتے تھے آپ کے پاس لوگ آتے تھے اور آپ مختلف ان کو قرآن کریم کی تفاصیر اور عدیث کے ذریعے سے یہ باتیں سمجھاتے تھے تو کئی لوگ جہاد کے بارے میں بھی سوال کرتے تھے تو جہاد کے بارے میں جب سوال کرتے تھے تو آپ یہ فرماتے تھے کہ امام مہدی کے بارے میں تو یہ ہے کہ تازہ الحرب و اوزارہ کہ جب امام مہدی آئے گا تو اس وقت جنگیں جو ہیں وہ اپنے اتھیار پھینک دیں گی تو ثابت یہ ہوا آپ نے بتایا کہ پھر وہ جہاد اس وقت ہتھیاروں کا جہاد اس وقت موقوف ہو جائے گا کیونکہ اس وقت خدا تعالیٰ نے جو آپ کو یہ فرمایا کہ اس کی دعاوں کے موجزے سے دنیا اسلام زندہ ہوگا دعاوں کے موجزے سے وہ روحانی مردے زندہ ہوں گے دعاوں کے ذریعے سے وہ قرآن کریم کی درست تفسیر اللہ تعالیٰ سے معلوم کر کے وہ دنیا کو بتائے گا تو اس سلسلے میں پھر وہاں مختلف لوگوں کو نشانات دکھائے بھی گئے قرآن میں تو آپ کی زندگی میں ہی یہ واقعہ بھی ہوا کہ عیسائی جو تھے وہاں وہ آئے انہوں کے نمائندے پادریوں آئے اور انہوں آپ کو کہا کہ اچھا آپ ہندووں کو بھی موجزہ دکھاتے ہیں مسلمانوں کو بھی نشانات قبولیت دعا کا دکھاتے ہیں ہم بھی آپ سے کوئی نشان مانگنا چاہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں اچھا تو عیسائیوں نے کہا تو حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا پھر کیا نشان آپ دیکھنا چاہتے ہیں اچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ نشان دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک جلسہ ہم کریں گے اچھا وہ جلسے میں آپ کے مسلمان بھی آئیں اور ہمارے عیسائی بھی آئیں ٹھیک ہے تو مطلب یہ ایک واقعہ نہیں بہت سا دو تین دفعہ یہ واقعات ہوئے اچھا تو وہ حضرت مسیم علیہ السلام کو انہوں نے فرمایا کہ اس جلسے میں یہ ہوگا کہ ہم ایک لفافے میں کچھ سوالات آپ سے کریں گے اچھا وہ دو تین سوال ہوں گے تو وہ سوال جو ہیں وہ ہم کاغل پہ لکھ کے تو لفافے میں بند کر دیں بند کر دیں اچھا تو وہ لفافہ آپ پھر وہاں پہ اس طرح رکھا جائے گا اچھا تو ہم آپ سے اس وقت لوگوں کے سامنے یہ سوال کریں گے کہ آپ بتائیں کہ ان اس لفافے میں کونسے سوالات ہیں کونسے سوالات ہیں اچھا تو اگر آپ نے وہ تینوں سوالات پڑھ دیئے کہ یہ سوالات اور جواب بھی دے دیئے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سچے امام دی ہیں یہ تھی بڑا واقعی موجدہ یہ تھی واقعی موجدہ نا پھر تو انہوں نے یہ سوال اس وقت پیش کیا کہ یہ ہم بتا رہے ہیں نشان کے آپ سے دیکھنا چاہتے ہیں اچھا تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے پھر اس کا یہ جواب دیا آپ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے میں نے جب پوچھا کہ آپ کیا نشان دیکھنا چاہتے ہوں تو آپ نے یہ بتایا کہ یہ نشان ہے جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے میں پھر اپنے خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے بتائے گا کہ کیا میں یہ آپ کا چیلنج جو ہے یہ قبول کرلو کہ مجھے خدا وہ بتائے کہ جو لفافہ بند ہے تو میں تو آپ جادوگار تو کوئی ہے نہیں نہ میں کوئی ٹونا ٹوٹ کا جانتا ہوں مجھے تو بتانا ہے پھر خدا نہیں بتانا ہے تو اگر خدا نے مجھے اجازت دی کہ ہاں یہ آپ موجدہ قبول کرلے تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو سچائی کا نشان دکھائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھئی میرے خدا نے مجھے کیا کہا تو حضرت مسیم علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ بھئی یہ عیسائی آیا ہے میرے پاس اور وہ سچائی کے لیے یہ نشان طلب کرتے ہیں تو میں ان کو اب اس بات کا کیا جواب دوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر اس کے بارے میں یہ رہنمائی فرمائی کہ ہاں ٹھیک ہے میں یہ نشان دکھانے پر قادر ہوں لیکن اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ان سے پہلے یہ اہد لو کہ اگر میں نے وہ سوال تینوں بتا دیا کہ یہ یہ سوال ہے اور اس کو جواب بھی دے دیا تو پھر آپ اسی جلسے میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان دنیا کے سامنے کریں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے یہ آپ نے پھر اخبار میں اللہ تعالیٰ کی جو رہنمائی تھی یہ اس کے بارے میں پھر آپ نے اس وقت جو بھی اخبار تھا اس میں اخبار میں یہ دیا کہ میں نے خدا سے دعا کیے خدا تعالیٰ نے آپ کے لیے اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے یہ شرائط مقرر کی ہے یہ شرط رکھی ہے آپ بتائیں کہ آپ کو یہ شرط منظور ہے اگر منظور ہے تو اپنی طرف سے اعلان کرو کہ ہمیں یہ شرط منظور ہے کہ اگر مرزا صاحب نے وہ سوالات پڑھ دیئے اور ہم کھولیں گے لفافات دنیا کے سامنے کہ یہی سوال تھے اور مرزا صاحب نے درست جواب دے دیئے ہیں تو ہم پھر دنیا کے سامنے اعلان کریں گے کہ اسلام سچا ہے اور عیسائیت جو اٹھی ہے اور ہم اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ کہنے گے نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے یعنی مسلمان نہیں ہونا نہیں 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 یہ ہمیں اعلان بھی نہیں کرنا اور ہم نے مسلمان بھی نہیں ہونا تو میرے حضرت مسیح اسلام نے فرمایا کہ اس شرط کے ساتھ مجھے خدا نے اجازت دیگا کہ میں آپ کو یہ نشان دیگا پہلے مسلمان انہیں کا اقرار کرو اگر میں داستے پہتا اور مسلمانوں نہ پہتا ہونا تو پڑے گا یہ تو سچی بات ہے کیونکہ وہ تو پھر خدا کی مور ہو گئی یہ تو بڑا پادری پھر دوڑ گئے پادری پھر دوڑ گئے اچھا ایک دوسرا چھوٹا سا واقعہ دوسرا چھوٹا سا واقعہ کہ ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا تو وہ شرارت سے کچھ دس پندرہ جو لولے لنگڑے اور عبرس والے اور وہ فلویری والے لوگوں کو کٹھا گھر کے لے آئے اچھا تو انہوں نے جلسے کے دوران میں پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے یہ سوال پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ واقعی سچے مسیح ہیں سچے طور پر آپ نے دعویٰ کیا ہے اور تو پھر یہ موجزہ آپ دکھا دیں کہ یہ جو دس پندرہ لولے لنگڑے اور بیمار ہیں اور فلویری والے ہیں یہ ہم آپ کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور آپ ان کو ہمارے سامنے لوگ کے سامنے ٹھیک کر کے دکھائیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ واقعی سچے مسیح ہیں تو حضرت مسیح موضوع صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں اس کا جواب دیا جبکہ ساری دنیا پریشان ہو رہی تھی کہ بھئی مرزا صاحب فوری طور پر تو ٹھیک کر نہیں سکیں گے اور یہ شرمندہ ہوں گے اور عیسائی بھی بگلے بجائیں گے اور ہم بھی بگلے بجائیں گے کہ دکھو جی مرزا صاحب نے امام مہدی انہیں کا دعویٰ کیا اور یہ موجزہ دکھا نہیں سکیں تو حضرت مسیح موضوع اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اسی پاتھ کو ان کے اوپر یہ اٹھا دیا آپ نے فرمایا کہ میرا تو یہ ایمان نہیں ہے کہ فوری طور پر مسیح اس طرح فوق مار کے ان کو ٹھیک کر دیتا تھا یہ تو تو آپ کا مسیح جو ہے اس کے بارے میں آپ کا ایمان ہے وہ کرتا تھا تو بائبل میں تو یہ انجیل میں لکھا ہے کہ مسیح نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر رائی کے برابر بھی ایمان ہوا تو تم یہ موجزہ دکھا سکو گے کہ تم پہاڑ کو اپنی جگہ سے کہو سرک جا تو وہ سرک جائے گا تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں آپ اگر سچے ہیں تو آپ ان دا سبارہ کو آپ ٹھیک کر کے دنیا کے سامنے اپنی سچائی پیش کریں ٹھیک ہے تو وہ بس پھر ادھر ادھر بھاگ گیا اور ان کو آپ نے جو لنگڑے لولے تھے ان کو بھی چھپانا مشکل ہو گیا اچھا تو یہ ایک دوسرا واقعہ وہاں حضرت مسیح اسلام کی زندگی میں یہ تو ایسا واقعہ ہے کہ اس کے لیے آپ نے دعا نہیں کی ہاں جی صرف ان کو بگایا ہے ہاں بگایا ہے پہلے کے لیے دعا بھی کی ایسا واقعہ بھی ہے کہ جو واقعی دعا قبول ہو گئی ہو جو ناقابل علاج ہو مریض مسال دے طور پہ کسے نے ہلکا کتا بھٹ گیا ہاں تو اوہ علاج کرنے والا نے جواب دے تھا کہ آپ اس کو میں نے یہ سنا ہے ہاں بلکل یہ واقعہ ہے یہ کیا واقعہ ہے دعا کا نہیں وہ سنا ہے کہ قادیان میں کسی اس طرح صحابی کے بچے کو کتے نے کٹا یا غیرمڈیوں میں سے کوئی تھا پرحل مجھے نہیں نہیں پڑھنے آیا تھا دور سے اچھا وہ لڑکا پڑھنے آیا تھا جامعہ میں جی جی تو اس کو کتے نے کٹ لیا تو اس کا پھر علاج وہ کرتے رہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا انگریزوں کی حاصل تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو اپنا زور لگا لیا ہے جس کا یہاں تک وہ پہنچ جائے تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن حضرت مسیم صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بلکل ٹھیک ہے یہ بھی سنایا تھا یہ واقعہ ہوا ہے ہوا ہے کہ ایسا مریض جس کو ہلکہ کتا کٹ گیا ہو اور ہلکہ اس کا ظاہر ہو چکا ہو ظاہر ہو چکا ہو تو وہ ان کے نزدیک ڈاکٹروں کے نزدیک لا علاج ہوتا ہے لا علاج ہو جاتا ہے تو اس کو دعا کے ذریعے آپ نے ٹھیک آپ نے ٹھیک کیا ناظرین آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے موزات بھی سنیں اب انشاءاللہ فیرہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ